اسلام علیکم میرے بین بائیو کیسے ہیں آپ حیرگیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش رکھے شاد بات رکھے جہاں بھی رکھے تو آج کی جو میری ریسپی ہے یہ ہے شامی کباب کی ریسپی جو دال اور کیمے سے بنیں گے شامی کباب اور بہت ہی مزیدار بنیں گے کباب تو ہم ایک ہی طرح کے بنائیں گے لیکن جب اس کو فرائی کریں گے تو ہم دو طریقے سے کریں گے ایک بار بی میں ہم فرائی کریں گے اور ایک ہم سمپل کباب فرائی کریں گے کس طرح کباب بنیں کس طرح فرائی کی ہیں فل فالو کیجئے گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ بہت ہی مزیدار کباب بنے تھے یہاں پہ جب بھی آپ بزار سے کیمہ لے کے آئیں تو اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے دھولیں دھونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بلیڈ اچھی طرح سے نکل جائے کھانے میں اس کا بلیڈ نہ رہے ورنہ وہ سائیڈ ڈفیکٹ کافی کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیمہ کو دھو کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو دبایا تاکہ اس کا جو باقی کا بلیڈ ہے نا وہ بھی رموو ہو جائے تھوڑی دیکھ لیں ہم اس کو رکھیں گے اسی طرح یہاں پہ پھر میں نے ایک ککر لے لیا ککر کے اندر میں ڈالوں گی کیمہ آپ چاہیں تو دیچکی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کام جلدی کرنا ہے تو آپ اس کو ککر کے اندر ڈالیں سب سے نیچے آپ نے کیمہ ڈال لیں تاکہ کیمہ جلدی نرم ہو جائیں اس کے بعد ہم نے ڈال ڈال لیں چنو کی ڈال یہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگو کے پانی میں رکھ دی تھی کیمہ دو کلو ہے اور جو ڈال ہے یہ آدھا کلو میں نے اس میں بھگو کے رکھی تھی بول کے اندر تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تین عدد پیاس اور اس میں ڈالوں گی کڑی پتہ کڑی پتہ میں نے گھر کا استعمال کی ہے یہ بزار سے بھی مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی کھڑے گرم سالے یعنی کہ سابت گرم سالے اور سابت گرم سالے ڈالنے سے اس کی ہشبو زیادہ تیز آتی ہے پیسے ہوئے سے یہاں پہ میں نے سرح مرچ ڈالی ہے ایک چمچ نمک اس میں میں ڈیٹھ چمچ ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہاں پہ میں نے ایک چمچ حلدی کی اور دو چمچ اس میں میں سوکا دھنیا کا استعمال کروں گی جس سے اس کی ہشبو ڈبل ہو جائے گی گرم سالے کی یہاں پہ سارے مثالے ڈالنے کے بعد میں نے سپائسے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پانی پانی کا استعمال آپ نے بہت کم کرنا ہے کیونکہ ڈال ایک گھنٹہ پہلے بھی گوئی تھی تو وہ جلدی نرم ہو جائے گی تو ہم نے کیمہ کو نیچے ڈال ہے تو کیمہ اچھی طرح سے اسی پانی میں نرم ہو جائے گا تو ہم نے دو سے ڈھائی گلاس اس میں پانی ڈال دیا کیونکہ ککر میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے تو پریشے ککر کو ہم اچھی طرح سے اس کو بند کریں گے اور ساتھ ہی اس کی سیٹی لگا دیں گے ہم نے ککر کو دس منٹ کے لیے بند کیے اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں مرچوں کو یہ جو ثابت ہم نے گرین مرچ لیے یعنی کہ گرین چلی لیے اس کو ہم موٹا موٹا پیس لیں گے اور چاپر میں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ثابت مرچے ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے پوش کریں گے پوش کرنے کے بعد دیکھئے گا یہ موٹا موٹا دردرہ سا ثبت ثبت مرچ ہو جائے گی جتنی ہمیں چاہیے تھی موٹی کیونکہ ذرا اس کی لک سامنے جب کباب میں نظر آئے گی تو یہ گرین کلر بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا تو آپ اس کو دردرہ سا کر لیں یہاں پہ دیکھیں جی دکن میں اس کا کھول دی ہے اتار دی ہے یہاں پہ ہمارا پانی کافی ہاتھ تک خوشک ہو گیا جو رہ گیا ہے وہ ہم ہلکی آنچ پہ اب اس کو کریں گے تاکہ ہماری دال اور کیمہ نیچے نہ لگے جیسے ہی یہ ٹھیک ہونے لگے تو بار بار چمچے اس میں ہلائیں تاکہ آپ کی دال نیچے نہ لگیں پھر اس کو آپ ایک بول میں یا کسی پرات میں نکال لیں اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک مجھے تھوڑا سا کام لگا تھا ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سبز مرچ سبز مرچ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اور ساتھ اس کا ٹیسٹ کرتے رہے گا کہ یہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ بچے زیادہ نہیں کھاتے اس لئے میں نے ذرا درمیانی ہی ڈالی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھ دیئے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کو چمچ کے ساتھ میش کر لیں گے کیونکہ دال پہلے ہی بہت نرم تھی اور ککر میں جب میں نے اس کو ڈالا تو یہ بہت زیادہ نرم ہو گئی یہاں پہ آپ یہ سٹک کے ساتھ بھی اس کو میش کر سکتے ہیں اور چمچ کے ساتھ بھی جیسے آپ کو آسانی لگے اس کے بعد ہم اس کے کریں گے کباب تیار یہ بہت ہی مزے دار رشے دار کباب تیار ہوں گے پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا لائک شئر اور سبسکرائب کیجئے گا لیکن ویڈیو کو فل واج کیا کریں اسی طرح ہم نے گول سارے کباب اپنے تیار کر لینے آپ چاہیں تو اس کو فنگر سٹک بھی دے سکتے ہیں اس کی شیپ بنا سکتے ہیں لمبائی میں سیخ کباب کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ شامی کباب ہیں تو میں اس کو گول ہی بناوں گی اسی طرح کر کے ہم نے بناتے جانا ہے قیمے کا آپ ایک چمچ رکھ لیں اس سے حساب سے اٹھا لیں جتنا آپ کو چاہیے یا پھر آپ اندازے سے اٹھاتے جائیں اور ایک جیسے ہی ٹکیاں بناتے جائیں یہاں پہ میں نے اسی طرح بہت زیادہ سی ٹکیاں بنا لی تھی کباب کی اور یہاں پہ کچھ کباب میں نے دال کے باہر نکال لی کیونکہ ابھی اس کو ہم کریں گے فرائی اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کلر اس کا لکھ کتنا پیارا ہے یہاں پہ ہم دو طرح کے کباب فرائی کریں گے تو یہاں پہ میں نے بریٹ کرمز لے لیے جو میں نے خود تیار کیے تھے رمضان میں اور ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ برسات کا موسم ہے لیکن پھر بھی یہ بلکہ فریش نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک انڈا آپ نے پھینٹ لے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم لوگ کباب کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے تاکہ انڈا چاروں طرف اس کو اچھی طرح سے لکھ جائے پھر ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ فریزر کے نکالے تھے بلکہ ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں بہت پیارا اس کا کلر آتا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ریشے دار کباب ہے دال اور کیمے کے اور یہ بہت ہی مزے دار بنیں گے اور یہ بہت ہی مزے دار بنے تھے تو یہاں پہ ہم نے سارے کباب ایک ایک کر کے انڈے میں ڈپ کر کے اسی طرح سے ہم نے ڈالنے ہیں جو یہ والے کباب ہے یہ میں بچوں کے لئے کار رہی ہوں تو اس کو ہم نے بریڈ کرم لگانے جو میں نے گھر میں بنائے تھے اچھا بریڈ کرم لگانے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے یعنی کہ اس کے چاروں طرف پھر انڈا لگانا ہے پھر اس کو بریڈ لگانا ہے اچھی طرح سے اس کی کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے بچوں کو کباب اور یہ اس طرح کے بار بھی چیزیں بہت پسند آتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح ہلکی آنچ پہ رکھیں گے بریڈ لگا کے اور دونوں کی لکھ بہت ہی پیاری اور مزے دار آئی تھی اور یہاں پہ بے کل ہلکی آنچ پہ ہم نے آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا بے کل کام آئل پہ یہ فرائی ہوں گے ہلکی آنچ رکھنی ہے ابھی میں اس کو سائٹ تبدیل کروں گی تو ماشاءاللہ سے لائٹ گولڈن کلر آیا ہے کیونکہ مجھے زیادہ ڈارک کلر اس کا بے کل پسند نہیں ہے تو میں نے ہلکہ لائٹ گولڈن کلر اس کا رکھا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار بنے اور مسالے اگر آپ گھر کے ڈالیں تو وہ اور ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیمے کو اچھی طرح دھوکے شامی کباب بنائے جو کیمے کے اور یہ بیف کا کیمہ تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دو کلو بیف کا کیمہ تھا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے یمی پلیٹر بلکل تیار ہے جس میں کباب چیپس اور پکوڑے بھی ہیں اور کوئی مہمان آجے تو آپ بلکل جلدی سے کباب بنائیں اور اپنا بیکل ڈی سینڈ سا پلیٹر تیار کریں کچھ میں نے محفوظ کر لیے تھے کباب وہ کس طرح کیے یہ میں آپ کے سامنے کہا رہی ہوں تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھے گا پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اسی ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ